مٹھیکل کریچرز کے بارے میں بات کی جائے تو یونیکون ڈریکون ڈیو ایمپائر اور زومبیز جیسی کریچرز کے بارے میں آپ نے سنائی ہوگا اگر آج ہم جن کریچرز کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں ان کے بارے میں آپ میں سے شاید ہی کسی نے سنا ہو آج کے ان تمام کریچرز کا تعلق پانی سے ہے یہی وجہ ہے کہ ان کو ایکویٹک اینڈ مارائن میملز کہا جاتا ہے دوستو ہمارے پاس نمبر اون پر موجود ہے جیپنیس گھوسٹ ویل جیپنیس گھوسٹ ویل جاپان کی مسٹوریس سی کریچر ہے اس کو گھوسٹ ویل اس کی بوڈی شیپ کی وجہ سے کہا جاتا ہے یہ ویل کنکال کی طرح دکھتی ہے گھوسٹ ویل ہمیشہ سے عجیب سے سی بیرز اور پشش سے گھری رہتی ہے جتنی یہ عجیب دکھتی ہے اتنے ہی عجیب کریچرز اس کے اس پاس گھومتے رہتے ہیں اس لسٹ پہ ہمارے پاس نمبر ٹو پر موجود ہے برازیل ڈولفنز اس کو ایمازون پنک ریور ڈولفن ہی کہا جاتا ہے ان کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ رات کے وقت ایک خوبصورت مرد کا روپ اسیار کر کے اور راہ جلتی خواتین کو مائل کرتے ہیں اس لسٹ پہ ہمارے پاس نمبر تین پر موجود ہے گلیشٹین ہورس گوبلن گلیشٹین کو ایک گوبلن ہی کہا جاتا ہے اس کے بارے میں کئی ساری باتیں کہی جاتی ہیں کچھ کا خیال ہے کہ یہ بچے کی شکل میں آتا ہے اور کچھ کہانیوں کے مطابق یہ واتر ہورس ہے جو دھڑ انسان کا اور سر گھوڑے کا ہے اور کچھ کہانیوں کے حساب سے یہ خواتین کو مائل کرتا ہے دوستو نمبر چار پر بات کرنے جا رہے ہیں سی گوڑ کے بارے میں سمندری بکری کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ آدھی بکری اور آدھی مچھلی ہے سی گوڑ کو میسو بوٹی میاں کے اندر کانسی کے زمانے سے اس کے نشانات ان کی مہروں پر ملے ہیں اور بابلیوں نے مچھلی دیوتا آنکی کا درجہ بھی دیا ہے دوستو اس لسٹ میں نمبر پانچ پر بات کرنے جا رہے ہیں سیل پیپل یا سیل کی پیپل کے بارے میں دوستو سیل کی پیپل جو آدھے انسان اور آدھے سیل ہیں یہ پانی میں اندر سیل ہوتے ہیں اور کنارے پہ آتے ہی یہ اپنے سیل جسم کو پکلا کے انسانی جسم میں آ جاتے ہیں دوستو ان تمام کریچرز کے بارے میں اگر ڈیٹیلڈ ویڈیو آپ کو چاہیے تو کمنٹ بوکس میں اپنی رائے کائزار لازمی کی لئے گا انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے گوڈ بائن ٹیک ایر